رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرین جانوار کی قربانی نہیں لیکن مرض کی قفیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی بتایا تو مسئلہ بہت لمبا ہوتا کرم کیا گیا؟ حسول بتا دیئے اور فقہ نے آگے مسئلہ بتا دیئے بھئی ایسا جانوار جو اتنا نگڑا ہو کہ پہنچ زمین میں تکتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اگر اتنا نگڑا ہو کہ سہارا دے کر چاہ سکتا ہو ایسے نگڑا پر کے ساتھ قربانی کرنا جائز کب عیب بنے گا کب عیب نہیں بنے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کے حوالے کر دیا ہے اسی طرح اگر جانوار کے دان پھوٹا ہو تو قربانی جائز ہے یا نہیں اب یہاں وہی بات ہے فقہ نے مسئلہ سمجھا دیئے یہ شفتہ و شامل کتاب و قضیعہ میں ہے اگر جانوار کی اتنے اکثر دان پھوٹے چارہ بھی کھا سکتا ہو تو بیٹو جائز نہیں ہے اگر اتنا دان پھوٹے کی چارہ کھا سکتا ہو پھر اسی قربانی جائز ہے کیونکہ دان تو مو کے اندر ہے نا چارہ بھی کھا رہا ہے پھوٹا ریزر بھی نہیں آ رہا کجھے وہ عیب میں نہیں ہے نوکس پہ نہیں ہے اتنے چھوٹے ترتے قیب ہے جنہیں اس کو عیب شمال کرنا ہی نہیں چاہیے اور جانوار کی قربانی ہو سکتی ہے اسی طرح اگر جانوار کا گاہ کٹا ہو تو قربانی ہوگی جب قربانی نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول دیا ہے جامد نمیزی میں روایت موجود ہے حد علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں امارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَّسْتَشْرِبَلْعَيْنَ وَالْقُزُنْ ہم نے اللہ کے جبیل حکم دیا قربانی کی جانوار کی آنکھ بھی دیکھا کرو قربانی کی جانوار کی کام بھی جیک کیا کرو پھر فرمایا وَاللَّانُ زَحْيَ بِمُقَابَلَ دِلْ ہم ایسے جانوار کو زبانہ کریں کہ جس کا کام تھاگے سے کٹا ہو ولا مدابرہ جس کا کام پیچھے سے کٹا ہو ولا شرقہ ولا غربہ ولا شرقہ ولا خرقہ نہ ایسے جانوار کو زبانہ کریں کہ جس کے کام پھٹے ہو یا جس کے کام مسراب ہو ایسے جانوار کو زبانہ کریں لیکن اب تصریر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کتنا ہو اب فقران اس کی وزارت فرما دی ہے فقران وزارت کیا فرمائی ہے اگر ایسا جانوار جس کا پیدہش ہی کام نہ ہو اس کی قربانی میں نہ کرو یا اگر جانوار ایسا ہو جس کے دونوں کام نہ ہو اس کی بھی قربانی نہ کرو یا جانوار ایسا ہو جس کے کام کا تیسرا عیسہ کٹا ہو تو قربانی نہ کرو اگر اس سکھاں ہو تو بھر لو اب یہ بتاوہ شامل فقرانہ پسی کیوں فرمائی ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کتنا کام کٹا ہو طیب شمال ہوتا ہے اور کتنا کام کٹا ہو طیب شمال نہیں ہوتا یہ کام کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضافت نہیں فرمائی تو پھر کون فرمائیں گے اگر آپ فرمائیں گے اسی طرح اگر جانوار کا سینگ پڑ جائے تو اس کی قربانی جائز ہوگی یا جائز نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے آپ نے اتنی بات اشارت فرمائی ان کے پاس ایک شخص آیا ان سے مسئلہ پوچھا ایسے جانوار کباروں میں جس کا سینگ کٹا ہو آگر میں لائے حضورو کوئی انہوں کا حرز نہیں ہے اس کی قربانی کر لو اضافت علی رضی کے بات فرمائیے اب دیکھیں اگر جانوار کا سینگ پوٹا ہے تو عیب ہے اس کا دقادر قربانی نہ ہو اضافت علی کا فتوہ دیکھ اس کا دقادر قربانی انہیں اس ورن تحاوی کے دروائیت موجود ہے اب دیکھیں گے کہ کس قدر جانوار کا سینگ ٹوٹنے سے ہے بنتا ہے اور کس قدر نہ ہو کسیلی اس کا ہے پھر نہیں بنتا اگر جانوار کا سینگ جنگ سے اکڑ جائے پھر قربانی جائز نہیں ہے اور اگر اتنا تھوڑا خودے کے جنگوں سے نہ اکڑے تو ایسے جانوار کی قربانی کرنا جائز ہے اب بیاس کا بھی خیال ہوگا اتنی رضی اللہ تعالیٰ کی اشارت کا بھی خیال ہو جائے گا دونوں کی تصریح ہو جائے اسی طرح اگر جانوار کے تھن خراب ہو کسیل قربانی کا کیا حکم ہے حضرت ابن عباس عزیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجبے اوصل اتبرانے کی روایت ہے کہ ایسا جانوار جو بہت جو رہے کمزور ہو خاشی ہو تھن کٹا ہو ایسے جانوار کی قربانی نہیں جننے چاہیے اب خانتی میں بدار کیا ہے یہ حدیث میں وضاحت موجود نہیں ہے یہ وضاحت کون کرے گے حقاہ کرے گے زیادہ خداوہ علم جیری میں ہے کہ ایسا جانوار ایسا جانوار کیسا کہ آپ کے ایک جانوار ہے چارتن والا اور ایک جانوار ہے تین تن والا چار جانوار ہے کون ہے جیسے بینس کا ہے یا گائے ہے جس کے چار ہیں اگر اس کے چار تنوں اس وقت ایک تن خراب کو اور تین ٹھیک ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اور اگر دو خراب کو دو ٹھیک ہو اب قربانی جائز نہیں ہے اس ویڈا اے بن جائے گا اسی قربانی جائج نہیں ہوگی خیر میں یہ عرض ہی کر رہا تھا کہ جہاں وضاحت کو سور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اگر فقہا کے ضرورت نہیں ہے بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو مجمل فرما دے اس کی وضاحت فقہا کر رہے گے اگر فقہات وضاحت طلب نہ کرے تو بھر انسان شریعت پر عمل کر ہی نہیں سکتا